موسیقی 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 آج ہو آج ہو جیسا وہ شوگر کمیشن بنا دیا تھا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی بلکہ بقاعدہ طور پر بیٹھ کے نگوشیٹ کیا دوسرا اس کی اہم بات یہ ہے کہ حکومت اب پاور پلانٹس کو پہلے اس بات کی پابند تھی کہ ٹیک اور پے یعنی آپ نے بجلی لینی ہے یا نہیں لینی آپ نے پیسے دینے لیکن اب ہے ٹیک اینڈ پے کہ آپ جتنی ضرورت ہوگی بجلی لیں گے اور اس کے باقی کے پیسے آپ نہیں دیں گے بجلی کی پیداوار سے بچنے والا جو تیل ہے یہ بالخصوص جو تیل والی کمپنی ہیں ان کے لیے جو تیل جو بجلی پروڈوسرز ہیں وہ تیل جو بچ جاتا تھا وہ پھر ان کا ہوتا تھا تو اس میں بھی کہہ کہ اگر آپ ایفیشنٹلی اس کو استعمال کرتے ہیں جو بچے گا تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے اور وہ سیونٹی پسینٹ ہوگا اور اپ وڈ ڈاؤنورڈ اور تاخیر سے ادائیگی پر اگر ہم کسی کمپنی کو تاخیر سے ادائیگی کرتے تھے تو پہلے ہم کائبر پلس ساڑھے چار فیصد سود دیتے تھے اب ہم صرف کائبر پلس دو فیصد دیں گے گویا دھائی فیصد کا یہاں پر بھی انٹرسٹریٹ کم ہو گیا پھر یہ ہے کہ پاکستانی جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم صرف روپے میں پیمنٹ کریں گے اور جو غیر ملکی پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم ڈالر میں پی کریں گے لیکن اس کے لیے بھی طریقہ ہی ٹیک کیا گیا کہ اب انڈیکسیشن نہیں ہوگی ڈالر کی اس میں یہ ٹیک کر دیا گیا ہے کہ اب جناب ایک سو اڑتالیس پہ رکھیں گے ہم اس کو پھر یہ ہے کہ حکومت جو ہے بجلی کی ایک فری مارکٹ بنائے گی یہ اس ایمویو میں لکھا گیا ہے فری مارکٹ کا مطلب یہ ہے کہ سادھ نے پاور پڑکشن شروع کی میں انڈیپینڈنٹلی سے خرید ہوں حکومت کے علاوہ بھی اور سرمایہ کاری کے لیے جو امریکی ڈالر کی ویلیو ہے جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے اس کے لیے ون فورٹی ایٹ مقرر کر دی گئی اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر اس ایمویو کے اوپر ایگریمنٹ بنا دیں بصورت دیگر یہ ایمویو ختم ہو جائے گا اور ایک دلچسپ بات ایک آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ایمویو سائن ہو رہا تھا تو ایک دن کے لیے تمام فریقوں کے موبائل فون لے لئے گئے انہیں ریکویسٹ کی گئے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں بیٹھے ہیں کیونکہ یہ کوپی باہر نہیں جانی چاہیے جب تک ہم اس پہ اتفاق نہ کر لیں اس میں گورنمنٹ نے بھی کام رول پلے کیا اس میں ہمارے اداروں نے بھی رول پلے کیا اور اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے بزنسز نے بھی رول پلے کیا اچھی بات یہ کہ جیسا کہ حبیب صاحب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے گا گے گی کی گردان نہیں گردانی بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے رب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے ہماری ریم کی طرف سے میری طرف سے پاکستانیوں کو جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں موجود ہیں سب کو بہت بہت جشنے آزادی مبارک ہو یوم آزادی مبارک ہو جشنے آزادی مبارک ہو یہ اس آزاد آج کی چودہ آگست کے اندر بہت سے کم از کم جتنا ہم نے مشکل سال ساری دنیا نے بڑا مشکل دوزار بیس کا سال گزار ہے پاکستان نے بڑا مشکل سال ہمارا صرف دوزار بیس کا سال مشکل نہیں تھا لیکن پچھلے کافی سارے سال ہم نے بڑے مشکل گزارے معاشی طور پہ بھی دفاعی طور پہ بھی خطے کے حالات کے طور پہ بھی انٹرنل سیکیورٹی کے طور پہ بھی لیکن مجھے آج کے دن میں بڑی امید نظر آتی ہے کیونکہ ہماری پوری تاریخ ہمارا ملک ہماری تاریخ ہمارا خطہ ایک نئی کروٹ لے رہا ہے جو کہ ہم نے پچھلے چھے آٹھ مہینے کے اندر دیکھا اور بظاہرن لگتا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے حالات پاکستان کے آنے والے پاکستان کا جو پرامس ہے اپنی فیوچر جنریشن سے وہ آج زیادہ مستحکم لگتا ہے ہمیں یاد ہے ہم اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال چودہ آگست دوزار انیس کو اور وہ پانچ آگست کے تھوڑے عرصے بعد آیا تھا اور ایک عجیب سی حالات تھے پاک ملک کے اندر بھی باہر بھی تو آج میں کم از کم پچھلے سالوں سے زیادہ پور امید ایک پاکستان اور جشن آزادی دیکھ رہا ہوں حبیب صاحب نے جو بات کی یہ پاکستان کا بڑا کرٹیکل میٹر ہے دیکھیں جب دوزار آٹھ سے دوزار سب سے بڑا معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے بڑا جو ٹانجبل مسئلہ تھا جو روز ہر لیونگ روم کے اندر نظر آتا تھا وہ بجلی کی ایک ناپید سی بجلی تھی جو کسی کو ملتی نہیں تھی دوزار تیرہ کا الیکشن پاور سٹرکچر کے اوپر لڑا گیا کہ کون بجلی پروڈیوز کرے گا ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں کہ تیس دن میں اگر لوڈ شیڈن ختم نہ ہوئی تو یہاں لٹکا دینا تو 90 دن میں ختم نہ ہوئی تو وہاں لٹکا دینا لیکن پورا الیکشن کیمپین جو تھا وہ پاور سیکٹر کی رینوگریشن کے اوپر تھا اور جہاں پہ سو تنقید ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ کی ایک بات جس کے اوپر ان کی نہیں تنقید ہو سکتی یا جس پہ ان کو سراحنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر ریفارم پاور سیکٹر کے اندر مزید کام کافی سارا خاص طور پر جنریشن کمپنیز نئی پاور سیکٹر کی کمپنیز لگانے کا کام وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کیونکہ اتنی زیادہ امرجنسی تھی کہ اس میں کچھ کام تو ٹھیک ہوا لیکن کچھ یہ جو پرائیویٹ آئی پی پیز جو آئی پی پیز ریلیٹڈ کام تھا اس کے اندر کہیں پہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کہیں پہ کچھ جس کی وجہ سے بجلی مہنگی بننی شروع ہوئی اور پاکستان کی جو پیمنٹ میکنسم تھا ان آئی پی پیز کا وہ بہت زیادہ ڈیبلیٹیٹنگ تھا اس وقت چاہت کسور اتنا نہیں دیا جا سکتا یا نہ دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک امرجنسی سیچوئیشن تھی پاکستان کو ہر قیمت پہ بجلی چاہیے تھی اور وہ ہر قیمت جو ہے وہ ہم نے انفورچنٹلی بہت زیادہ ادا کی اب جبکہ ہماری سیچوئیشن تھوڑی بہتر ہو گئی ہے ہماری جو کارنٹ اکاؤنٹ اور دیگر چیزوں کی جو سیچوئیشن ہے تھوڑی بہتر ہوئی ہے جس کے ویسے ہمارے ڈالر کے پریشر کے بھی تھوڑی سا بہتر ہو گیا یا کم ہو گیا ہے ایسی سیچوئیشن کے اندر اگر ہم اپنی پاور سیکٹر کو ری نگوشیٹ کر لیں خاص طور پر وہ حصہ جو کہ بڑی مہنگی بجلی کا نگوشیٹ کیا گیا تھا اس امرجنسی کے اندر تو میرے خیال یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے حکومت کے لیے جو کہ نہ صرف ابھی کے لیے ضروری ہوگی بلکہ یہ ایک تفاری نگوشیٹ ہو گیا اس کا اگریمنٹ اللہ کرے چھ مہینے کے اندر اندر سائن ہو جائے تو یہ ایک لانگ ٹرم اگریمنٹ ہوگا جو کہ صرف اس سال نہیں بلکہ آنے والے کافی سال دہائیوں تک پاکستان کو بینفٹ دے گا اللہ کرے اب کہ ابھی سے لے کے اگلے چھ مہینے کے اندر جب تک یہ اگریمنٹ سائن ہونا ہے اس سے بہتر نوٹس لکھ سکتا ہے جس کے آپ مریم نواز کا نوٹس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کیا الزام ہے آپ عثمان بزدار کا نوٹس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کیا الزام ہے آپ کی اپنی تفتیش کہاں پہ بھائی اس طرح ریاست نہیں چلے گی صحیح ہو گیا آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں ہوں گی صحیح مریم نواز کو اگر نیب نے بلایا وہ جس طرح سے پیش ہوئی وہ سب نے دیکھا عثمان بزدار کو بھی نیب نے بلایا ان سے شراب لائسنس کے ساتھ ساتھ ارازی سے متعلق بھی بات کی گئی ان سے پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس کی تیاری کر کر نہیں آیا مجھے کچھ وقت چاہیے تو یہ کیا کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے یا پھر دونوں طرف احتساب جاری اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے دیکھیں خوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے یا یہ اکروس بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کرنے کی کوئی اٹیمٹ ہے آئی در پہ جو حبیب صاحب نے بات کی یہ بات درست ہے کہ آپ کو اپنے روائیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے یہ جو طریقہ ہے اور میں اسمان بزدار صاحب کے پرسپیکٹیو میں بات نہیں کر رہا مریم نواز صاحب صاحب کے پرسپیکٹیو میں بھی بات نہیں کر رہا پچھلے دو ڈھائی سال کے پرسپیکٹیو پر بات کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے اتنے فیصلے آ چکے ہیں آپ اور میں اور حبیب صاحب اور دیگر لوگ ہم تقریباً روز کی بنیاد کے اوپر سٹوڈیو میں اکٹھے ہو کے تو کبھی ناب کی ایک مقدمے کے اوپر ہم نے سپیشل ٹرانسمیشن کی تو پھر دوسرے پہ کی تو پھر چوتھے پہ کی اس امید میں کہ ناب کے پروسس کے تھروں ہمیں شفاف اکاؤنٹیبیلٹی نظر آئے گی اور بار بار ہماری امیدوں کو ٹھےس پہنچی جب عدالتوں کے سامنے جا کی وہ والے میٹرز کامیابی تک نہیں پہنچے یا جو وعدے ناب نے کیے تھے کہ ہم نے یہ اس بندے کو پکڑ لیا یہ کاغذ پکڑ لیا وہ کاغذ پکڑ لیا اور پریس کانفرنسز ہوئیں تو ہمیں لگا کہ واقعی ایک بڑا سکہ بند کیس ہے جو کے سامنے آئے گا اور وہ بار بار ہمیں کمسکم مصمید کو ٹھےس پہنچی لیکن میں ساتھی ساتھی یہ بھی بات کروں کہ جتنی تنقید اس میں ناب کی ہونی چاہیے وہ بات درست ہے لیکن ساتھی ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی زیادہ زیب نہیں دیتا کہ شفافیت کی زیادہ بات کریں جن کے دفتر کے اندر باہر پیسے ہنڈی کے طرح بھیجنے والے ملازم بیٹھے رہے وہ مہربانی کر کے ہمیں شفافیت کو دحسنا لے بریک اپ بریک سے جب واپس آئیں گے تو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے ام معاہدے کا اعلان کیا ہے جس سے دونوں ریاستوں کے مابین صفارتی تعلقات باہال ہو جائیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس میں ہم کردار ادا کیا ہے فلسین اور ایران نے اس معاہدے کو مسترد کیا ہے ساتھی ساتھ ترکی نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے جو صفارتی تعلقات ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ختم یہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ختم کر سکتا ہے اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیب صاحب یہ جو معاہدہ سامنے آیا کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں ایک تو ہمیں اس کو بہت ہی احتیاط سے ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا ایک بہت ہی گہرہ دوست یعنی یونیٹڈر ایمریٹس جو ہیں وہ شامل ہے اور پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ ان کا بڑا لنک ہے ہمارے ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی جذباتی اور ایموشنل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک سیکیورٹی کا خلا نظر آ رہا ہے میڈل ایشٹ میں اور وہ سیکیورٹی کا خلاق کسی اور کا پیدا کردہ ہو تو ہو لیکن اس میں کسی نہ کسی درجہ میں پاکستان کا بھی اپنا قصور ہے نائنٹی ون میں وہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت پیش آئی ہم اس وقت بھی یہاں پر ہمارے جو چیفہ فارمی شٹاف تھے ان کا ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ویو تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مرزا اسلام بیک صاحب انہوں نے وہاں پر یہاں پر جلوس اور پبلکلی بیانات دینا شروع کر دی اس کے بعد پھر دو ہزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے معاملے پہ میڈلیشٹ میں ہماری ضرورت پڑی تھی اس وقت بھی ہمارے جو راہیل شریف صاحب تھے جو آج کل جا کے وہاں پہ کوئی فوج کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ یہاں پہ تھے اور ان کے اردگرد کے لوگوں نے تقریباً یہ رول پلے کیا تھا کہ ہم وہاں پر نہ جائیں اور وہ آج بھی کسی نہ کسی درجہ میں کچھ لوگ جو ہیں اس میں فخر محسوس کرتے ہیں تیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان یو اے ای سے ہی آیا تھا کہ جس میں کسی نے کہا تھا وہاں کے ایک وزیر نے کہ اگر پاکستان نے یہ کرنا تھا تو پھر ہم کیا کریں اور وہ بڑا دل توڑ دینے والا بیان تھا اور پاکستان میں بڑے لوگ ناچ ٹاپ اس پہ ہوئی تھی میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس وقت ہماری رائے یہ تھی کہ وہاں پہ بھیجنا چاہیے اور تیسری وہاں کا سیکیورٹی تھریٹ پرسیپشن ہے وہ ہے ایران کا ایکسپینشنیزم یہ ان تینوں صورتوں کو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ملائیں تو یہ نازک صورتحال ہے جس میں بہرحال آپ اس سے اختلاف کریں اتفاق کریں آپ کے دوست کا فیصلہ ہے اختلاف یا اس سے اتفاق آپ کی نظر میں یہ موہدہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بطور پاکستان کی پچھلے ستر سال کی ستیہتر سال کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکنائز نہیں کرتے ہماری آج بھی یہ پالیسی ہے اس پالیسی کے اندر مجھے کم از کم کوئی چینج نہ نظر آیا نہ ہی نظر آنا کی ایکسپیکٹیشن ہے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی کہ ہم ٹھیک ہے ہمارا یو ای ہسٹوریکلی دوست رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بھی دوست تھی ہماری ٹائے زیادہ بہتر ہوں لیکن ہم ان کی اس پالیسی سے پوری طرح اختلاف کرتے ہیں یہ ہماری سٹیٹ پالیسی ہے اگر ہماری سٹیٹ پالیسی میں بدل گئی ہے تو پھر اور بات ہے لیکن اگر ہماری سٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکنائز نہیں کرتے ہمارے پاسپورٹ پر سب سے اوپر لکھا ہوئے تو ہم اس پالیسی سے بہا بازے بلند ڈسگری کرتے ہیں دوسری بات جو حبیب صاحب نے کی میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا اگر آپ نے یمن کے اندر فوج بھیج دی ہوتی اس دن یا 1991 کے اندر فوج بھیج دی ہوتی تو اس کا اسرائیل کی ریکنیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا UAE کا یہ فیصلہ جو اسرائیل کو ریکنائز کرنے کا ڈپروماتک ریلیشنز ان سے شروع کرنے کا ہے اس کا کوئی فیکٹر بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر یمن کی فوج بھیجنے یمن میں پاکستان کی فوج بھیجنے سے کنیکٹیڈ نہیں ہے یا 1991 کی سیکیورٹی سٹیوشن سے نہیں ہے 1994 کی سیکیورٹی سٹیوشن سے نہیں ہے یہ میڈل ایسٹ نے میڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ بیٹ رہی ہے ہمارے سے زیادہ فلسطین کے اوپر ہماری جس طرح کشمیر پہ ایک بیٹ ہے ایک سٹانس ہے اسی طرح میڈل ایسٹ کے ممالک کا فلسطین کے اوپر سٹانس ہے یہ ہماری بیٹریل کم یا ہماری ہماری ایکسپیکٹیشن کے خلاف فیصلہ کم یہ میڈل ایسٹ کے اپنے ممالک عرب سپیکنگ ورلڈ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف یہ فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی عرب مالک جو ہیں وہ اس کو انشاءاللہ اس طرح نہیں سرائیں گے انشاءاللہ ہمائی صاحب موجود ہیں سابق سفارتکار عالمی امور کے ماہ جعوید حفیث صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا جعوید صاحب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور یو اے کے درمیان اس معاہدے کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے جی یہ معاہدے کے بہت دورس اثرات ہوں گے پورے خطے کے اوپر صرف پاکستان کے اوپر نہیں اس لیے کہ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو جو خریجی ممارک ہیں اور خاص طرح پر یو اے یہ ہم سے بہت قریب ہیں جغرافی آئی طور پر اور جیسا کہ دونوں اینکرز نے کہا ہمارے ان سے تاریخی تعلقات ہیں یعنی 1971 میں ان کو آزادی ملے یو اے کو اس کے بعد سے تجارتی تعلقات تفارتی تعلقات اور ہمارے وہاں پہ بے شمار ورکرز ہیں اور پھر سر سے بڑھ کے ان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ چاہے وہ ائر فورس ہو چاہے وہ نیوی ہو چاہے آرمی ہو ان کی تربیت میں پاکستان کا بہت بڑا رول را ہے سر یہ بتائیے کہ جو ایفیکٹیولی پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا واپس ایک بائی پولر ورلڈ کے اندر تقسیم ہو رہی ہے جس میں ایک سینٹر آف پارٹ جو ہے وہ امریکہ سے دور شینگہ ہے چائنہ کی طرف ہے کیا یہ اس گیم کا کوئی حصہ ہے اس کے تنازے میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی میرے خیال میں بائی پولر جو ہے ورلڈ کا دوبارہ بننا اگلے چند سالوں میں مجھے مشکل نظر آ رہا ہے اس وقت ملٹی پولر ورلڈ ہے لیکن یہ معاملہ خاصا سنجیدہ ہے میں حبیب اکرم صاحب سے ذرا اختلاف کروں گا کہ ہمیں یمن میں اپنی افواج بھیجنے چاہیے تھی اور وہ فیصلہ جنرل راہیل شریف کا نہیں تھا بلکہ پاکستانی پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا بیک اینڈ کی بات ہو رہی ہے اس وقت وہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح فیصلے ہوا تھا وہ اچھا چلیں بہرحال میں واپس آتا ہوں سعاد رسول صاحب کے سوال کی طرف ویلکم بیک ناظرین سندھ حکومت پر جو پریشرز ویلٹ ہو رہے ہیں اس کی بات کریں گے حبیب صاحب سپریم کورٹ میں اٹرنی جنرل کا بیان کہ ہم وفاق سوچ رہا ہے کوئی پلان ہے لیکن ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے پھر سپریم کورٹ کا کہنا کہ وفاق مداخلت کرے ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹاف ٹائن دے سکتا ہے یہ پریشر پیپلز پارٹی کو یہ خاکسار تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی میں وفاق کی مداخلت کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ جیسے وفاق کی مداخلت شروع ہوئی معاملات انڈی ایم اے کی صورت میں ٹھیک ہو گئے اور عدالت جب سپریم کورٹ وہاں جا رہی ہے انڈی ایم اے کے ساتھ ساتھ ایف ڈیو اور جب ہماری عدالت سپریم کورٹ وہاں جا رہی ہے تو دراصل یہ بھی وفاق کی طرف سے جا رہی ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اب کمپیریزن بہت سٹارک ہو گیا ہے لہور میں دو میٹر لہور میں تین میٹروں سے معاف کیجئے پنجاب میں تین میٹروں سے اسلام آباد میں میٹروں ہے اب پشاور میں بھی میٹروں ہے دیر سے اسے ہی لیکن مکمل ہو گئی دھائی سال کے اندر مکمل کر لی ایک صوبے نے اور کے پی نے جب یہ مکمل کر لی تو ایک نیا صوبہ جو بڑے پروجیکٹ بنا سکتا ہے وہ سامنے آ گیا اچھا تو سندھ کو کیا سب سے پہلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں وہاں پہ ایک ہماری گرین لائن ہے اور وہ اب تک وہ ٹھیک نہیں ہو پاری تو لہٰذا ڈیفرنسز اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں سندھ کا اور بالخصوص کراچی پیچھے رہتا رہتا اتنا پیچھے رہ رہا ہے کہ اب سندھ حکومت زیادہ دیر تک یہ سوال برداشت نہیں کر پائے گی اسے یہ سوال کا جواب دینا ہوگا اس سوال سے نہ اسے پی ایم ایل این بچا سکتی ہے بلاول صاحب کو نہ بلاول صاحب کو کوئی اور دوست بچا سکتا ہے بلاول کو وہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے کام کروانا ہوگا بصورت دی کر مجھے آنے والے دن جو ہیں سندھ حکومت کے لئے کوئی اچھے نظر نہیں آرے گورنر راجز آؤٹ آف کوئسچن بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ سندھ کے حوالے سے وفاق کی نیت ٹھیک نہیں ہے لیکن عمران خان کی ملاقات ہوئی عمران اسماعیل صرف اروغ نسیم صرف انہیں کہا ہے کہ ہم کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے دیکھیں سندھ کے لحاظ سے اگر آپ نے کسی کی نیت میں شک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نیت میں شک ہونا چاہیے پتہ نہیں ان کو کس کی نیت ٹھیک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی سندھ کے عوام کو بلاول بھٹو صاحب کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے پچھلے بارہ سال سے جتنے پیسے دیئے اتنا تو کام کر دیں اور نہ کریں سارا کام ایف ڈیو او نے اور این ڈی ام اے نے کتنے پیسوں گندہ کراچی کی صفائی کی ہے جتنے بلینز اربوں روپے آپ لیتے نہیں ہیں اتنے سالوں وہ تو مہربانی کر کے اگر لگائے نہیں ہیں تو واپس کر دیں اور اگر کھالی ہیں تو بتا دیں کہ کھالی ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ آئندہ آپ کو نہ دیں بھئی حبیب صاحب نے بات درست کی کہ کراچی کے مسائل صرف تب ہی ٹھیک ہوں گے پھر کراچی کے سوشل ایکنومک دیگر لوکل مسائل تب ہی تب ٹھیک ہوں گے جب وفاق وہاں پہ اپنا کردار ادا کرے گی یہ بات لاہور کے لیے سچ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اگر کوئی وہاں مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا تو بھی غلط کریں یہ بات لاہور کے لیے سچ نہیں ہے یہ بات پشاور کے لیے سچ نہیں ہے یہ بات کوئٹا کے لیے کسی زمانے میں سچ ہوتی تھی اب نہیں ہے کراچی کے لیے کیوں یہ بات سچ ہے وجہ یہ ہے کہ جو کراچی کے حکمران پچھلے بارہ سال سے مسلط ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی کام کر دیا ہوتا تو ہم یہ بات نہ کرتے اگر وہ خود سڑکیں صاف کر لے تو یہ بات سچ نہ ہوتی مسلط نہیں منتخب جی جی میں معذرت خواہ ہوں یہ بات درست ہے کہ منتخب لیاری سے جس طرح ہوئے وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے پانی بند کر دیا دیگر چیزیں ہوئی اگر وہ خود کسرہ اٹھا لیتے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے اگر وہ خود سڑکیں ٹھیک بنا لیتے اگر وہ خود کام کرنا شروع کر دیں تو پھر وفاق کو مداخلت نہ کرنا پڑے برحال بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں کراچی سے متعلق غیرانی کام کو عدالت کی اگر کوور ملا تو یہ پھر کراچی پر سندھ پر حمل ہوگا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بار موسیقی